موسیقی تمام طرح کی تعریفیں اس اللہ حد وزل کے لئے لائق وزبا ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ محمد کام صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ محمد اللہم بارک علیہ وسلم وآلہ محمد ربی اشر لی صدری ویاصل لی امری وحلال اقدتم ملحسانی یفق و قولی الحمدللہ اللہ کا شکر و رحسان ہے کہ اس نے ہم کو اس عدل ادھا کے موقع پر یہاں پر جمع کیا اس کی ہم اور اس کی تعریف بیان کرنے کے لئے تو اس کی ایک نعمت ہے کہ ایک دن اس نے ہم کو دیئے دیا ہے تو ہم تاکہ اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے قبل بھی ہم تقریباً دو مہینے پہلے یہاں پر جمع ہوئے تھے اور وہ رمجان کا مہینہ تھا جس کے بعد ہم کو عید دی گئی تھی تو اس میں ہم یہاں پر جمع ہوئے اور رمجان کا مقصد کیا تھا رمجان کا مقصد تھا کہ مسلمان ایک ایمان والا تقوی حاصل کر لے اس کے اندر تقوی آزا ہے اور آج جو دن ہے پھر ہم جمع ہوئے ہیں لیکن آج جو اس کا مقصد ہے کہ وہ تقوی جو ہم نے حاصل کیا تھا وہ تقوی آج پیش کرنے کا دین ہے کہ آج اللہ کے سامنے ہم ہمارا تقوی پیش کر دیں دونوں کا مقصد تقوی تھا قربانی کا مسئلہ نہیں ہے قربانی کے تعلق سے تو اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر سورہ حصہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے اللہ کو کہنا جانور پوستا نہ اس کا گوست پوستا ہے اصل چیز جو اللہ کے پاس پوست دی ہے تو وہ تمہارا تقوی ہے تو تقوی مطلوب ہے قربانی سے اللہ کو وہ چیزیں نہیں چاہیے تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی طلب کی تو انہوں نے قربانی کرنی چاہیے لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا ان کی کیا چیز قبول کی تو ان کا تقوی تھا وہ قبول کیا بیٹے کی قربانی کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے تقوی جو دکھایا وہ اللہ نے قبول کیا اور تقویٰ کیسے پیدا ہوا ان کے اندر تقویٰ ایسے پیدا ہوا کہ وہ اتنے دعا کرنے والے تھے اتنے شکر گجار کرنے والے تھے اور ہر وقت وہ دعا میں لگے رہے تھے اور ساری جندگی اگر ہم دیکھیں قرآن کے اندر یا ان کی سیرتوں کے اندر تو ان کے سب دعا اور دعا اور دعا اٹھتے بیٹھتے وہ دعا کرتے تھے اور یہ دعا کی ہی جو برکت ہے کہ ان کے اندر اتنا تقویٰ تھا اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ان کے حکم کو بجا لانا یعنی دعاوں کے وجہ سے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دعا ہر جگہ ملتی ہیں چاہے وہ ان کے والد کو چھوڑنے کا معاملہ ہو تب کہتے ہیں کہ والد میں تمہارے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے ان کو ہدایت دے دے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جب بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ حاجت ہوتی تو وہ بھی اللہ نے قرآن میں جمع کیا کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے پیلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفاعتہ فرماتا ہے اولاد مانگتے ہیں تو ہر وقت گویا اگر ہم ان کی صیرت دیکھیں تو ان کا ہر عمل کے اندر معاملہ دعا ملتی ہے حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو ویران جگہ میں چھوڑ دیا اور اسی جگہ جہاں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں اللہ جگہ کو آباد کر دے لوگوں سے بھی اور نباتات سے بھی اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے تو بوری جندگی ہم دیکھیں ان کی دعا اور دعا اور دعا سے کیا ہوتا ہے تقویٰ آتا ہے اللہ کی یاد سے انسان کے اندر خوف آتا ہے اور یہی تقویٰ ان کے اندر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تو ابراہم علیہ السلام کی جندگی ہم کو دیکھنی چاہیے اور ہر دعا ان کی اللہ نے قبول کی کیوں نہ ہو کیونکہ ہر آجمائیس کے اندر وہ خرے اتر ہیں اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام کی تمام بڑے مذہب جتنے ہیں ان کا ذکر ابراہم علیہ السلام کا اس کے اندر مل جاتا ہے اللہ نے اتنا ان کو قبول کیا کہ ہر مذہب کی کتاب کے اندر ان کا ذکر کو آج بھی واقعی رکھا تو ہر آجمائیس نے وہ خرے اترے چاہے ماباپ کا ان کے مسئلہ ہو کہ اس کے اندر جب ان کو آجمائے گیا ان کے والد سے اور اسی طرح بادشاہ سے آجمائے گیا دعوت تبلیغ میں ان کو آجمائے گیا اور بیوی اور اولاد کے جریعے سے ان کو آجمائے گیا اور اللہ نے ہر طرف سے آجمائے اور انہوں نے ہر چیز سے دور رہ کر اللہ نے جو کہا اس کو انہیں چھوڑ دیا چاہے وہ ان کے بیوی بچے کا معاملہ ہو چاہے قوم کا معاملہ ہو اپنے بیٹے کا معاملہ ہو ہر چیز سے وہ دور ہو گئے کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم بجا لانا تھا اس دین کو غالب کرنا تھا اور یہاں تک قربانی کے اندر اتنی انہوں نے قربانی دی پوری جندگی ان کی گویا عیسائی کی قربانی کی جندگی ہے ہر جگہ قربانی دی ایک قربانی کی بات نہیں ہے ہر جگہ انہوں نے قربانی دی ہے اور یہاں تک کی سب دینے کے باوجود اپنے لگتے جگر کے بارے میں جب اللہ نے حکم دیا جب فاک کے جریعے ان کو بتایا گیا تو اس کے اندر بھی وہ تیار ہو گئے اور تاکہ کیوں تاکہ اللہ کا دین گالی بھا جائے جو قربانی مانگے میں اس سے دے دوں اور اللہ کے دین فیل جائے اور اسلام کا پوری دنیا میں بول والا ہو جائے تو پوری جندگی ان کے قربانی کی تھی اور یہ اسلام کا بول والا کرنے کے لیے اپنی جندگی کو انہیں صرف کر دیا تو ہم میں سے بھی بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ دین کا بول والا ہو جائے ہم کئی لوگ چاہتے ہیں کئی لوگ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ جو ہے نمازی اور پانچ وقتہ کے نمازی بن جائیں اور یہ جمین جو اللہ کی ہے اس پر اللہ کی حکومت قائم ہو جائے ہم سب چاہتے ہیں لیکن یہ امید رکھتے ہیں لیکن کیا یہ ایسے ہی ہو جانا ہے کیسے ہمارے سوچنے سے ہمارے چاہنے سے ہماری خواہش رکھنے سے یہ ہو جانا ہے تو یہ ایسا نہیں ہو جانا کیا دو چار بیان کرنے سے ہو جائے گا کیا ایک آت دین سبتہ میں مہینے میں دھاوت تبلیغ کرنے سے ہو جائے گا تو یہ ایسے نہیں ہوتا ہے کیوں اس کے اندر کیا اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ آدمی قربانی دے جب قربانی دے گا تو یہ دین غالب آئے گا بغیر قربانی کے خالی سوچنے سے یہ دین غالب نہیں آنے والا ہے تو آپ آرام سے سوتے رہیں تجارت اپنے اصاف سے کرتے رہیں آپ کے دکان کے ٹائم وہی رہے گھر کے اندر چین سے بیٹھے رہیں اور خوب کھائیں اور ایش موس کریں اور اس کے بعد بیٹے بیٹے سوچیں کہ دین کا بولوالا ہو جائے تو کیسے ہو گیا ہے قربانی کیا اسے ہی یہ بولوالا ہو جانا ہے تو یہ دین فیل جائے ایسا ہوتا نہیں ہے تو ایسا سوچنے والے اس نقطے کو اپنے دماغ سے نکال دیں کہ ہمارے بیٹے رہنے سے ہم ہماری جندگی اپنے اصاف سے گجاریں اور یہ دین کا بولوالا یہاں پر ہو جائے تو یہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ اپنے جہن میں یہ بات ڈالیں کہ جب تک قربانی نہیں دیں گے تب تک اس دین کا بولوالا نہیں ہونے والا ہے تو اس کے لئے قربانی کی ضرورت ہے وہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ ہماری مدد کرے گا تمہارے قدم اس جمین میں جمع دے گا لیکن کب جب ہم قربانی دیں گے اللہ کی ہم مدد کریں گے اللہ جب ہم سے خدمت لینا چاہے گا تو ہم کو آجمائش میں ڈالے گا کیونکہ خدمت اللہ ایسے ہی نہیں لے لے گا کہ تم میرے دین کی خدمت کرو اور تم ایسے ہی چلے جاؤ ہم نے انبیاء کو آجمائیا ہے اسلاف کو آجمائیا ہے تو دوسمن ہر طرف سے تم کو روکے گا شیطان بھی تو ساتھ میں ہے وہ بھی تمہارے جو روکے گا اور ہر چیک شک صبح تمہارے پاس میں آئیں گے وہ دنیا کی لجتیں تمہارے سامنے آئے گی ہر طرف سے دنیا تم کو روکے گی لیکن اس سے کہے گے اس پر جو کھرے اترے گا تو اس کے قدم اللہ جمع دے گا اور اس کو صبر بھی عطا کرے گا تو یہ کام آسان نہیں ہے کیونکہ امبیاء علیہ السلام نے جو قربانی آدی وہ ہم دیکھے لیکن اگر کوئی آدمی قربانی نہ دے نہ وہ دین کے لیے اپنی نیندوں کو چھوڑ سکتا ہے نہ دین کے لیے اپنے کام کو چھوڑ سکتا ہے نہ اپنے تجارت کو چھوڑ سکتا ہے اور وہ قربانی دیتا ہے وہ آدمی بھی قربانی دیتا ہے ایسا نہیں کہ قربانی نہیں دیتا مسلمان قربانی دینے والا ہی ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر اس کو نیند آ رہی ہے تو بھی قربانی دیتا ہے اس کے لئے تجارت کے لئے قربانی دیتا ہے لیکن وہاں قربانی الگ ہوتی ہے کیونکہ وہاں دین کی قربانی دے دیتا ہے قربانی تو دیتا ہے تو وہ دین کی ہی قربانی وہاں پر دے دیتا ہے کہ دین جانے دو میری تجارت میری جگہ میری نیند میری جگہ اور اس کے اندر اگر تجارت کا معاملہ آ جائے کام آ جائے تو نماز کو بھی وہ قضا کر لیتا ہے کہ جانے دو قضاء وہ کئی لوگ تو چھوڑی دیتے ہیں جانے ہی دو تو یہ معاملہ ہمارا ہے تو ہم دین کو ہم نے کیا کیا دوسرے درجے پر رکھ دیا وہ دوسرے درجے پر رکھا تو ہم یہ دیکھیں کہ پھر اللہ بھی ہم کو کیا رکھے گا دوسرے درجے پر رکھے گا خرچ کرنے کا معاملہ ہو تو ہم خرچ کب کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات کرنا ہو تو ہم خرچ کرتے ہیں کہ ہماری جروت پوری ہو جائے سب کچھ سب کو دے دیا بیو کو دے دیا بچے کو دے دیا سب مینٹیننس پورا گھر کا بجلی بھیل سب بڑھ دیا تو اس کے بعد بچائے تو پھر ہم اللہ کے راہ میں دیں گے اس سے پہلے ہم نہیں دیں گے تو ہم نے قربانی ہم کو قربانی دینا ہم نے چھوڑ دیا اس لئے آج ہم دیکھتے کہ ہر طرف مار کھا رہے ہیں اور دنیا کے اندر ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دین کو دویم درجے پر رکھنا دوسرے درجے پر رکھنا تو ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ جار ہو رہے ہیں جبکہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا فرمایا قربانی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ان کے تعلق سے فرمایا کہ نبی آپ یہ لوگوں کو کہہ دو اور ان کو سنا دو کہ میری نماز میری عبادت میرا جبا کرنا میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے تو وہاں مقصد بتا گیا کہ میری جندگی کا اصول یہ ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں شرک نہیں کرتا اور جندگی اللہ کے لئے جندگی اور جینا اور مرنا موصب اللہ کے لئے ہے بینا وقت دیئے یہ دین گالیب آنے والا نہیں ہے کیونکہ ہم سوچیں لاکھ بیٹے بیٹے سوچیں اور یہی جو آج ہماری روٹین کی جندگی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ دین فیل جائے اسی ہماری روٹین کی جندگی سے یہ سو سال کرلے آپ پانسو سال کرلے آپ ہزار سال کرلے لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی کوئی اس کے اندر تبدیلی نہیں آنے والی جو ہم کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کو اللہ قبول کر بھی رہے کہ نہیں یہ ہمیں کیا مال کیونکہ ہم نے اس کو دوئیم درجے پر رکھا ہے تو قربانی دینی ہے اور سب سے پہلے کس کی دینی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کے ہیں اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھ لیا نماز پڑھ لیا تو پڑھ لیا نہیں تو اس کو بھی چھوڑ دیا تو اگر یہ ہم کریں گے تو فکر کیسے ہوگا اور دین کی بات آئے تو دین کو ہم کیا دیتے ہیں کہ دین سیکھنے کی بات ہو درس کی بات ہو سننے کی اس کے جکر کو سننے کی بات ہے تو ہمارے پاس کیا وقتیں ہم اس کو کیا وقتیں دیتے ہیں اور کبھی کبار ہو کر لیا رمجان میں کر لیا تو ٹھیک ہے تو ہم نے دین کو آخری درجہ میں رکھا اور اگر یہی ہمارا روئی ہے رہا تو اللہ بھی ہم کو آخری درجے میں رکھے گا کہ تم نے میرے دین کے ساتھ میں عجیب نحمت جو اللہ نے دی تم نے اس کے ساتھ میں اس سلوک کیا تو یہ ہے کہ ہم اس کے درجے کو سمجھے اور اس کا اول درجے میں لے جائیں تو ہم نے اس کو بھلا دیں گے تو اس لئے آج ہم نے بھلا دیا ہے تو ہم دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں آج ہم دردر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں تو اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے ہم دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا بیوی بچوں کو سیرہ میں چھوڑ کر آگا انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور وہاں پر جو ہے تھوڑا سا توشہ وہاں پر تھا اور جو ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے خاموش رہے کیونکہ ان کے پاس ایک تو خاموش رہنے کا ان کو حکم تھا دوسرا ان کو درد نہیں تھا ان کو درد تھا لیکن اللہ کا حکم اس کی فرما برداری تھی اور وہ اس کے بعد دور جا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے آباد کر دے اس جگہوں کو اور جو جو دعا مانگتے کہ اللہ اس کے اندر سے ایسی نسل کو نکال جو تیری کتاب کو پڑے اور لوگوں کو تیری عبادت میں لگائے اور اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ کے رسول اللہ سلام کو اللہ نے دنیا میں مبوس کر دیا وہاں تک ان کی دعا کو قبول کر رہا تو کیسے ہوا یہ پہلے پہلے انہوں نے کام کیا عمل کیا پھر دعا کیا خالی ہم دعا کرتے رہے ہیں صرف کہ چلو ہم نے دیکھ لیا ابحرم اللہ السلام دعا کرتے تھے دعا کرتے تقوی آ جائے گا تو وہ ایسا نہیں آتا کام کوشش کے بعد بھی پھر اس کے بعد قربانی اس کے بعد دعا کرتے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم کسی سے ہم کوئی کچھ کر دیں اور ہم بیٹے بیٹے یا مجزیدوں کے اندر چلو صاحب دعائے کنوت نازلہ پڑھ لو تو ان کو جوے لانت بھیجو یہ کرو علاق اور برباد ہو جائیں گی کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے عمل کچھ نہیں کیا عمل کریں گے اس کے بعد دعا کریں گے قربانی دیں گے دعا کریں گے تو اس کے بعد اللہ آپ کی بات کو سنے گا نہیں تو اس سے پہلے کچھ نہیں ہونے والا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تائیب گئے ان کو جو ہے ستایا گیا ان کو خون جار کر دیا گیا لہور روحان کر دیا گیا اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں وہ اسی دعا کرتے ہیں جب پھریستہ آ کر کہتا ہے کہ ان کو میں پاڑوں کے بیچ میں کچل دوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ جو ان کے آل اولاد ان کے اندر سے ایمان لائے گی وہ دعا کرتے ہیں ان کے لئے اور وہ دعا کی برکت ہے اندوستان کے اندر اسلام آیا کہ وہی سے جو ہے سقفی ایک جو قبیلہ تھا اسی کے اندر سے یہاں پر جو ہے قاسم رحمت اللہ آئے اندوستان کے اندر جس کے جدیے سے ہم جو ہے آج اسلام میں ہیں تو یہ اس دعا کی برکت ہے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا آس تک وہ چل رہی ہے تو یہ دعا تب ہوتی ہے جب قربانی دے کر ہوتا ہے تو یہاں پر اور اس کا انام کیا ابراہم علیہ السلام کو انام دیا جائے گا کہ روز قیامت ان کو سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے ان کا انام ان کو دیا جائے گا اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اور ان کو شفارش کے لیے سب سے پہلے حکم دیا جائے گا وہ شفارش کریں گے تو یہ نام اللہ نے دیئے کیوں کیونکہ انہوں نے قربانی دی اور یہی واقعہ ہم کو یوسف علیہ السلام کا بھی ملتا ہے یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے قربانی دی جب گلام تھے گلام کی حصیت سے وہ مشر میں داخل ہوتے ہیں اور گلام کی حصیت کیا ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہیں اس کے بعد ان کے آقا جب وہ جوان ہو جاتے ہیں ان کے آقا کی بیوی ان کے ساتھ بد چلنی کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد وہ قربانی دیتے ہیں کس کی قربانی دیتے ہیں اپنی سہوت کی اس کی وہ قربانی دیتے ہیں اپنی خواہشات کی قربانی دیتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے قربانی دینے کے بعد ان کو جیل چل جانا پڑتا ہے سات سال تقریباً دس سال وہ جیل میں رہتے ہیں اس کے بعد اللہ ان کو موجزہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ تعبیر سکھ ان کو تعبیر کا علم اللہ دیتا ہے خوابوں کی تعبیر کا اس کے بعد پھر بادشاہ کو معلوم کرتی ہے اور اس کے تعبیر وہ کرتے ہیں اس کے بعد ان کو باہر نکالتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو وہ وہاں کے مصر کے منشتر ہوتے ہیں تو کیوں دیا کیونکہ انہوں نے اپنی قربانی دی قربانی دی اپنی صحوت کے اپنی خواہشات کی جوانی کے جو اہم سال انہوں نے وہاں پر جیل میں گزار دیئے تو اللہ نے انہوں کو انام جو اتا کیا وہ مرتے دم تج وہاں پر وہ منشتر رہے اور یہی واقعہ ہم کو اس میں ملتا ہے تو اللہ نے بھیجا اس لیے کہ ہم قربانی دے وہ قربانی کیوں لیتا ہے ہم سے تاکہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے درجے کو بلند کر دے اور ہم کو اعلیٰ مقال جنت میں دے دے اس لیے وہ ہم سے قربانی چاہتا ہے تو یہاں پر دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ آجمائے جاتا ہے ایسا نہیں کہ ہم سوچے کہ ہم قربانی دیں گے ہم کو زیادہ آجمائے جائے گا اللہ انبیاء علیہ السلام کو اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو آجماتا ہے پھر اس کے بعد صلح پر اس کے بعد دگر اپنے اپنے ایمان کے حساب سے جتنا اللہ نے جس کو تقویٰ دیا اس کے حساب سے آجماتا ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام کی جیسی مصیبت ہمارے پاس میں آنے والی کبھی نہیں آنے والی اللہ سب کو اپنی طاقت کے مطابق آجماتا ہے تو یہ یوسیب علیہ السلام کی قربانی ہم کو اس میں ملتی ہے اور یہ سورہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو دی گئی کب جب آپ مکہ سے پریشان ہو گئے تھے انتہائی وہاں سے آپ کو نا امید ہی ہونے لگی تب یہ آپ کو یہ پوری سورہ ایک ساتھ نازل گئی ہے تاکہ آپ اس میں جانیں اور دیکھیں کس طرح یوسیب اس کے بعد دین پر ان کا گلبہ ہوا اسی طرح تمہارا دین یہ آگے فیلنے والا ہے تو یہ قربانی کی تاریخ ہم پڑھیں تو یہاں پر قربانی انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی قربانی بھی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے چوئے برومی ان کے تعلق سے آتا ہے مکہ کے اندر بڑے تاجیر تھے بڑے مالدار تھے اور جب ہجرت کی بات آئی ہجرت کرنے کا جب موقع آیا تو انہوں نے کیا کیا جب وہ ہجرت کے لئے جانے لگ اپنے مال سمیٹھ کر مکہ والے نے روک لیا کہ لے مال تم نے مکہ سے کمایا ہے اور یہ مکہ سے مال کمایا یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا انہیں کہا ٹھیک ہے مال بھی رکھ لو لیکن میرے نبی وہاں گئے تو میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں اور وہاں پر سب چھوڑ کر چلے گئے اپنے پورے مال کے قربانی انہوں نے دے دی جب وہ پوزتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو مسجد کوبا میں ملتے ہیں راستے کے اندر اور جب جیسے ہی اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں سے کہتے ہیں کہ سوائے کیا تم نے اللہ سے تجارت کی ہے کسی بہدرین تم نے تجارت کی ہے کہ اس کے بدلے تو انہیں جنت خرید لی وہ بشارت دیتے ہیں کیوں کیونکہ قربانی اتنے مال کی وہ ریسہ ہی نہیں کہ وہ ہی واقعہ نہیں ہے کئی واقعات ہیں صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کئی واقعات ملتے ہیں ہم کو جو انہوں نے قربانیاں دیئے تو صحابہ کی قربانی ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اور انہیں کئی کئی صحابہ سے مال تو چھنا ہی گئے ان کے بیوی اور بچے تک ان سے چھین لے گئے ان کے ماباں ان سے چھین لے گئے تو ایک قربانی انہوں نے دی ہے تو اس کے بعد میں کیا ہوا بدلہ کیا دیا اللہ نے بدلہ یہ ملکہ پورے عرب کو مسلمان کر دیا کیسر اور خزرہ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیا پوری آدھی دنیا کا باشا ان کو بنا دیا تو یہ اللہ دیتا ہے بدلہ جب قربانی دی جاتی ہے ہم کو قربانی دینا پڑے گی قربانی دیں گے تو اللہ آپ کا ہے اور اگر قربانی دیں گے تو سوچی مت کہ اللہ آپ کا ہے اللہ قربانی چاہتا ہے تو سب سے پہلے کہ اللہ کے راہ میں نکل کر وقت کی قربانی دے اس کے بعد تن من دھن سب کچھ اس کے اندر ہم لگا دیں اور علی علم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا معنی ہے کہ اپنے تن من دھن کو جو سب کچھ اللہ کے لیے سرنڈر کر دینا اور اللہ کے لیے دے دینا اور اسلام اگر کسی کو عطا کیا جاتا ہے اسلام اس کو جو ہے ملتا ہے تو سب کچھ اس کا اسلام کا ہو جاتا ہے سب کچھ اللہ کا ہو جاتا ہے یعنی اس کا مال اس کا نہیں ہے اس کی اولاد اس کی نہیں ہے اس کی تجارت اس کی نہیں ہے اس کا کچھ بھی اس کا نہیں ہے سب کچھ یعنی اس کی جان بھی اس کے نہیں وہ بھی اللہ کی جب اسلام ایک انسان قبول کرتا ہے تو یہ سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے تو جب تک ہمارے اندر یہ قربانی کا جذبہ نہیں آئے گا تو جب تک کامیہ بھی ہم کو ملنے والی نہیں تو قربانی کا ززبہ ہمارے اندر آنا چاہیے سوچیں ہم کہاں کہاں قربانی دے سکتے ہیں چاہے وقت کی ہو چاہے مال کی ہو چاہے جسم کی ہو ہر چیز کی قربانی کے بارے میں ہم سوچیں اور کچھ تو ہم کو چھوڑنا پڑے گا اور ہم اسلام کو سب سے پہلے رکھیں گے تو پھر اللہ ہم کو سب سے پہلے جنت میں رکھے گا اور ہم کو دنیا کے اندر بھی رکھے گا لیکن ہم نے بعد میں رکھا تو پھر اللہ کو کوئی نہیں پڑی ہے کہ آپ کو پہلے لے جائے اللہ کو نہیں پڑی کوئی گرج اس کو نہیں ہے تو دین قربانی چاہتا ہے اللہ قربانی چاہتا ہے وہ صرف جانور کے جیوہ کرنے کہ ہم یہ سوچیں کہ جانور کے جیوہ کر لیا اچھی اچھی ڈیسےیز بنا کر ہم نے کھالی ویریانی اور یہ فلا فلا چیزیں ڈیسےز بنا کر ہم کھالے تو کیا ہم نے یہ قربانی کھاک ادا کر دیا تو یہ نہیں ہے کہ کھاکڑ سو جانا ہے قربانی قربانی یہ ہے کہ قربانی ہم کو کیا تعلیم دیتے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس مقصد کو ہم جانے ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ اس کے پیچھے اس کو ہم جانے اور اس طرح سے جانے اس کو جہن میں رکھے مقصد کو جانے کہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام اسی طرح سلف اور اس کے بعد کئی لوگوں نے قربانی دیئے تو قربانی کو ہم یاد رکھیں گے اس سے ہم نصیت لیتے ہیں اور جب تک نصیت لے کے ہمارے اندر جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا جب تک ہم کو کامیابی نہیں ملے گی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جب تک جندہ رکھے ایمان و اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اللہ ہم سے راجی ہوں اللہ سے راجی ہوں اللہ سے رکھے